رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما آبادوا فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجوہم ننحیث لا یعلمون وعملی لہم انکیدی متین سورت القلم کا جو مزاج ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات سامین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں سورت القلم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قلم اور اس چیز کی جو فرشتے لکھتے ہیں قسم کھا کے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلقی عظیم پر فائز ہیں اور مجنون نہیں ہیں اور آپ کے لئے بے حد و حساب عجر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قسم کھا کر یہ مضمون کیوں بیان کیا ہے تو جواب یہ ہے اس کا جواب سورت قلم کے آخر میں یہ جو میں نے بھی آیات جو آپ کے سامنے پڑھی دو آیتیں کہ اللہ تعالیٰ جو مقذیبین تھے نا جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے ماذا اللہ آپ کی شان میں بیعد بھی کرتے تھے چونکہ اسلام کا بھی ابتدائی دور تھا اللہ تعالیٰ ان کو فل فور سزا نہیں دینا چاہتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے دی کہ آپ خلقی عظیم پر فائز ہیں آپ کے لئے بے حد و حساب عجر ہے اگر فل فور ان پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا ماذا اللہ آپ کی پرواہ نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا عزت و نموز کی خود حفاظت نہیں فرمارا بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے جو مکذبین تھے جو اس طرح کا رویہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنائے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا تھا کہ اچانکہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے لہذا اس لئے قسمیں کھا کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی اور جو جٹلانے والے تھے ان کو واضح کہہ دیا کہ ہم ان کو جو ہے وہ ڈھیل دے رہے ہیں اور بے شک ہمارا جو منصوبہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے تو قسمیں کھا کر اللہ کے نبی کی شان بیان کرنے کا مقصد اللہ کے نبی کی تسلی ہے اور جٹلانے والوں کو ایک طرح کے عذاب کی وعید ہے اور ساتھ یہ بھی اشارہ ہے کہ فل فور اب ان کے گریفت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا جٹلانے والوں کو مزاق کرنے والوں کو تھوڑی ڈھیل دے رہے ہیں پھر اچانک اللہ کی گریفت آئے گی اور آئی بھی جتنے بھی اتنے لوگ اس طرح کے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی وہ اللہ کی گریفت میں آئے تو یہ سورہ کلم کا ایک مزاج تھا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین